میں ہوں وقار حیدر زہدی اور میں ہوں ٹی این ای شاننگ اسٹار سیزن ونڈ میں آپ کا ہوسٹ یہ گے شہر کرانچی اور اس شہر کی فضاؤں سے کون واقف نہیں یہ گی وہ شہر ہے جس نے دی ایسی ایسی آوازیں جنہوں نے پوری دنیا پر راج کیا چاہے وہ دنیا ناد خانی کی ہو یا نوہا خانی کی وہ ندیم رضا سرور ہو یا عویس رضا خادری اسی شہر کے بیٹوں نے اس ملک کا نام روشن کیا اور آج ہمیں ایک ایسی آواز دھونے نکلے گا ہے جو کراچی شہر کے دل کی آواز ہوگی اور وہ بنے گا ہمارا پہلا شاننگ اسٹار میرے نام حسن آیاز ہے میں نوہا خانی کرتا ہوں منقبت خانی کرتا ہوں اور ناد خانی کرتا ہوں یہی میرا تعروف ہے پوری دنیا میں میرے نام سید وجی حسن زیدی ہے اور میں اس منقبت خانی سے نوہا خانی سے کافی عرصے سے وابستا ہوں میرے نام سید زل رضا زیدی ہے اور میں نوہا خانی اور منقبت خانی سے بچپن سے ہی وابستا ہوں اس پرگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنے سینجر سے سیکھا ہے وہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کریں پرگرام ہونا چاہیے تھا اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ پرگرام بہت لیٹ ہو رہا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے ہاں اچھی آوازیں بہت ہیں جو کہ ابھی تک صرف گلی اور محلوں تک محدود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا پلیٹ فارم ہے ان سب بچوں کے لیے کہ وہ اس پرگرام میں آئیں اور انشاءاللہ اس پرگرام کے ذریعے ظاہر ہے دنیا میں ان کو سنا جائے گا تو ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ پرگرام ہونا چاہیے اس طرح کے اور پرگرام بھی ہونے چاہیے ہماری نئی جینریشن کے لیے نئے پڑھنے والوں کے لیے پرگرام کے ضرورت پیش آئی نہیں پیش تھی کافی عرصے سے اور بہت پہلے واقعی ہو جانا چاہیے اس پرگرام کو لیکن دیر آئے درست آئے اب ہو رہا ہے پرگرام اس سے میرے خیال میں کہ جو ہمارا نیو ٹیلنٹ ہے جو سامنے نہیں آسکا اور جن کو پلیٹ فارم نہیں ملے جو اچھے پڑھنے والے تھے ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا میرا خیال میں ان کے لیے یہ پرگرام بہت ہی مفید ہوگا اس پرگرام میں میرے انتخاب شاید اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی عمر کا ایک زیادہ حصہ اس کام میں صرف کیا اس سے میری وابد سگی ہے اور میں اس کی کافی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میرا انتخاب بہتر بتائی گی یہ ٹیم کیوں کیا گیا لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایز ای کمپوزر ایز ای رائٹر کیونکہ میں شاعر بھی ہوں دھنگار بھی ہوں اور بچپن سے پڑھ بھی رہا ہوں تو شاید ان لوگوں کو لگا کہ میں بہتر آنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں شاید اس لیے میرا انتخاب کیا گیا دیکھیں اس بات کا جواب تو بہتر میرے خیال چھے ٹی این اے ریکارڈ سوالے ہی دیں گے لیکن بہرحال انہوں نے مجھے اگر ایز ای جج اپنے اس پروگرام کے لیے چنا ہے تو شاید یہ سوچ کے انہوں نے مجھے چنا ہے کہ میں کافی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور منقبت خانی اور لوہاں خانی کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ مجھے ایز ای جج اس پروگرام میں دیکھیں گے میں ایز ای جج آنے والوں کو جو جج کروں گا میں کم سے کم صرف یہ جج کروں گا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں انتخاب کلام ان کا کیسا ہے ان کے سر اس کلام کے ساتھ سے میچ کرتے ہیں یا نہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لفظوں کی ڈیلیوری لفظ کی ادائیگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ظاہر ہے اس کے بعد اور بھی بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جس پہ ہم ہر پڑھنے والے کو غور کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ آپ کا اچھا کلام اور پھر اس کی ادائیگی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کروں گا انشاءاللہ تیاری گھر سے کر کے آنیے یہاں پر صرف اور صرف فیصلہ ہوگا یہ بہت ہی اس پروگرام کے حوالے سے امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں اور جو بچے حصہ لے رہے ہیں اس پروگرام میں ان کے لیے ضروری ہے جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کی جائے گی ان کا کانفیڈنس لیویل کیا ہے اور کس طرح وہ پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو اور کس طرح آدھا کر رہے ہیں کتنی خوبصورت ان کی آواز ہے کتنی خوبصورت وہ جگہیں لے رہے ہیں یہ سب چیزیں ضرور نوٹ کی جائیں گی اس پروگرام میں دیکھیں جتنے بچے بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور جتنی اچھی نات یا منقبت وہ یہاں پڑھیں گے اور جتنا اچھا اس کی جتنی اچھی اس کی ڈیلیوری ہوگی یعنی کہ اس کی پڑھت جتنی اچھی ہوگی الفاظ جتنے اچھے ادائیگی جتنی اچھی ہوگی ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ کافی سپورٹیو ہوگا اس پروگرام میں جو بچے آ رہے ہیں اور جو اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں میرا خیال ہے اور میں ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا پریٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں سنا جائے گا دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا اور جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں ہر پارٹسپینٹ جو ہوگا اس کا اپنا ایک ذاتی فین کلاب بنے گا جو انشاءاللہ ہمارے ٹاپ ٹین ہوں گے ان کا ذاتی ایک فین کلاب بن جائے گا اور اس میں سے جو محنت کرے گا اور جیجز جو فیصلہ دیں گے کہ کون زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے کس کا زیادہ اچھا کانفرنس لیول ہے دیکھیں بھائی سب سے اچھا ناتخہ میں ہوں سب سے اچھا نوہ خان میں ہوں سب سے اچھا منتخبتخہ میں ہوں میں اپنے آگے کسی کو نہیں مانتا جہاں دیکھو ہر شخص یہی بات کہہ رہا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے آج کل ہر جونئر نوہ خان یہی کہتا پھر رہا ہے شہر میں میں کسی کو سینئر نہیں مانتا آپ کسی کو سینئر نہیں مانیں گے تو آپ کیسے مانے جائیں گے رائی کسی کو مانو تو آپ مانے جاؤ گے یہی اس دنیا کا قانون ہے ہر پڑھنے والی کی زبان پر صرف یہی بات ہوتی ہے اس شہر میں جتنی زیادتی جتنی نانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہوئی ہو مجھے فلانے جو ہے پرگرام میں بلائے نہیں گیا مجھے فلانی جگہ دعوت نہیں دی گئی اب اس میں سب سے امپورٹن بات ایک یہ ہے کہ آپ نے تو شاید کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہمیں اپنا بھی تجزیہ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم سب پڑھنے والوں کے لیے اس شو میں ہوں گے مختلف پرفارمیسز اور جج کریں گے ملک کے مایاناس منکبتخواں اور ان کے ساتھ پہلے شاننگ اسٹار کا انتخاب کریں گے آپ جی ہاں آپ آپ کی ووٹنگ سیکھڑا آوازوں میں سے کسی ایک کو بنائیں گی پہلا شاننگ اسٹار تو دیکھنا نہ بھولیے گا TNA پریزنٹ شاننگ اسٹار سیزن وان تنا شاننگ اسٹار سیزن وان ان اسسوسیشن و جیدی برادرز ریل ایسٹیت اور بلجرز تراؤل پارٹنر ال سحلہ تراؤلہ 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 اوڈیس تنا پروڈکشنز تنا پروڈکشنز تنا پروڈکشنز تنا پروڈکشنز تنا پروڈکشنز